جنابی علی خوش آمدیت بینچ کے فیصلے کی بڑی بازگشت ہے یہاں ہمارے ساتھ ہمارے چھار اپنی بینچ موجود ہے جیسا ہے ہمارے پہلے صلاح خائم جناب محمد زین الابدین صاحب بسم اللہ بیٹا زین الابدین صاحب بسم اللہ ہری کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون بین پرار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہے نگر نگر ہے کلی کلی میں شاگوف تگی ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہیں جزاکاللہ بہت شکریہ زین الابدین اب ہم چلتے ہیں دو منٹ ذرا پہلے ہم سننے ذرا جس ساہیوان کے رمارکس کیا خیال ہے ہے جی زین صاحب جناب صدیق بھائی کیا کہے گا صدیق اسمائل صاحب بیٹھے ہیں قائرہ بھئی زبر کاسمی صاحب فیاضی صاحب فسی الدین صوروردی صاحب جی صدیق بھائی بھئی کلام بھی بہت خوبصور تھا اور انہوں نے اس کو نبھایا بھی آواز میں بھی ایک مٹھاس ہے لیکن بہت اچھی کوشش کی بہت اچھی کوشش کی ماشاءاللہ پڑتے رہیں گے تو بہت آگے جائیں گے جناب قاری صاحب ماشاءاللہ جب انہوں نے شروع کیا ہے تو میں سمجھا کہ کوئی بڑا آدمی پڑھ رہا ہے لیکن اتنے چھوٹے سے ہیں ماشاءاللہ اور آواز میں بڑی پختگی ہے بڑی اچھے طرح سے انہوں نے پڑھا ہے اور دوسریے کے الفاظ کے ادائی بھی انہوں نے ٹھیک کی ہے ابھی ان کو تھوڑی جی اور محنت کی ضرورت ہے ابھی بچے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے آقا کی نات پڑھی اس سے بڑی کیا سعادت ہے ماشاءاللہ حمدلللہ بہت اچھے فسی بھائی زین وراب دین صاحب نے اچھا پڑھا ہے صحیح بہت اچھا سٹارٹ گیا تھا اور میں نے سوچنا تھا کہ انترا بہت اچھا لیں گے لیکن مجھے انترا بلکل سمجھ میں نہیں آیا ہے صحیح بلکل انترا سمجھ میں نہیں آیا ہے آغاز بہت اچھا کیا تھا لیکن جب انہوں نے انترا لیا تو انترا مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہے ہمارے دوسرے آزاد کو سمجھ آیا ہے ساتھیوں کو بہت اچھا آمار بھائی میں نے ان کو نمبر دے دی ہیں ہاں بس ٹھیک ہے آپ نے بہت زبردست بہت چی کوشش کی ہے بڑا لطفہ ہے اسے سب کہہ رہے ہیں آپ نے آغاز بہت اچھا کیا کچھ کے خیال میں آپ توڑا سا اور یعنی اور جتنی آپ پرٹس کریں گے اور بہتر ہوتا جائے گا آپ بتا ہے میں جب نات پڑھتا تھا میں چی ترہ یہ جس طرح آپ کھڑے نا اس ٹیبل پر میرے لئے ویسی ٹیبل آتا تھا چاہاہ وصیم بھائی یہ بچہ جو ہے زین العبدین یہ بظاہر تو بسارت سے محروم ہے ان کی خواہش تھی کہ میں وصیم بھائی کے شو میں ناز شریف پیش کروں گا آپ موقع دیں تو یہ ان کو موقع اللہ کی طرف سے عطا بھی ہوا ہے اور یہ خوش نصیب ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہو رہی ہے تو ان کی خوش وقتی ہے جزاک اللہ مجھے یہ جان کے اور خوشی ہو رہی ہے اور ابھی جیسی بریک ہوتا ہے نا تو ہم ایک تصویر بناتے ہیں سیلفی بناتے ہیں پھر لگاتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے آئیے آئیے زین العبدین صاحب آئیے ذرا دوسرے صناخہ آپ تشریف لائیے گا اور بسم اللہ کیجئے گا ذرا زین العبدین صاحب کے ساتھ آئیے 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 یہ سٹیپ ہے یہ آج 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 یہ ایک سٹیپ ہے شاواش ٹھیک ہے یہ اب ایک سیڑھی آگئی یہ اب دوسری یہ بسم اللہ آئیے 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 بسم اللہ بسم اللہ رکھے جن کی رہن تک آزا میرے آگے سرکار دو آلم کہو چہرہ میرے آگے رکھے جو نکی رہے جب آ آل محمد کا دیا واسطہ میں نے جب آ جب آ آ آ آ آ آ آ آ آ نکی آ تھا میرے آگے رکھیں جو نکی رہیں سر پتائیے گا صدیق بھائی ماشاءاللہ بارگاہی رسالت میں اقیدت کے اور ایلے بیت اتحار کی بارگاہ میں نظرہ نے اقیدت پیش کیا ہے اچھا لگا ان کا پڑھنا لیکن اب ٹوٹل نمبر ملتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیونکہ چار ججوں کی جیوری ہے چار ججوں بلکل ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا تو اچھا ہے لیکن ان کو ابھی اور میرے لیات سے تو ابھی practice کی ضرورت ہے اور دوسری ہے کہ کوئی تاثر مجھے اتنا زیادہ انہیں لگا ان کے پڑھنے میں بہرل آپ اور کوئیش کریں گے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ جناب یعزی صاحب تقریباً استائی بھی انترہ بھی بے سوری رہی ہے تقریباً سور سے اٹھ گئے ہیں تو بہرل یا تو آور کانفیڈنس یا پریشن یا بین دلوش دسٹرپ رہے بہت زیادہ دسٹرپ رہے حتی پر وہ واسطہ میں نے اس کی ادائی بین کی مناسب نہیں تھی بہت غلط طریقے سے انہوں نے اسے ادا کیا ہے دسٹرپ رہے آپ بہت زیادہ بہت زیادہ فسیمہ آپ بھی دسٹرپ لگ رہے ہیں نہیں میں دسٹرپ ہم نے نہیں کلام کے والے تھے بہرلہ انہوں نے ناشری پڑھ دی ہے انترہ جب انہوں نے شروع کیا مطلع اس کے بعد تو انترہ نے ان سے بلکل ہی نہیں لیا گیا بلکل نہیں لیا گیا میں ایک بات کروں گا بسیم بھائی یہ سکرین یہ ہے چھوٹی سکرین سے بڑی سکرین جو اسطلاح ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا ہاں ہاں جی جی کیلی ویژن پہ میڈیا پہ پڑھنا جو ہے یہ پڑھنا اور ایک محفل نات پہ پڑھنا فرق ہے بہت فرق ہے ہر نات خان میڈیا پہ کامیاب نہیں ہے اور ہر نات خان میڈیا پہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور میڈیا پہ بہت اچھا پڑھتے ہیں اور میڈیا پہ بہت اچھا پڑھتے ہیں ان کا جو ہے الحمدللہ بہت اچھا تاثر ہے صحیح صحیح میں تخیل ہوں کہ میرا چوبیس ویں پچیس ویں مقابلہ ہے جس میں میں میڈیا کے اوپر صحیح جس میں میں بطور جج بیٹھا ہوں صحیح مجھے تو آج تک جتنے مقابلے میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا نظر نہیں آیا کہ جو فرسٹ آیا ہو اور وہ کسی محفل نات میں اس نے بہت اچھے پرفارمنس دیا آہ اچھا 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 بڑا سکرین وہ ہے میرے نظر ایک بڑی سکرین وہ ہے لائپ محفل محفل نات تو یہاں سیکھنے کا جو موقع ملے گا آپ محفل نات میں مجھے جتنے مقابلے ہوئے کسی بھی تیوی چینلل بڑا سٹیٹمنٹ ہے بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے بہت ٹی وی چینلل میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی اچھے پرفارمنس محفل نات میں دی صحیح اور اسی کا دوسرا زاویہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر ناکام ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ محفل میں بھی ناکامیاب جس طرح یہاں کامیاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محفل میں بھی کامیاب سینود عبدین کا انتخاب تھا کہ محفلوں میں جائیں گے کے انداز میں انہوں نے پیش کیا لیکن بہت اچھی فیل کے ساتھ انہوں نے یہاں پیش کیا ہے مقابلے میں بہت اچھا مطلب پڑا ہے بہت اچھا مطلب پڑا ہے لیکن وہ انترے میں کیا ہوا وہ اندرا تھوڑا سا رسلہ وہ ظاہر بات ہے چھوٹی عمر بھی ہے لیکن بھارا انہوں نے اپنے طے بہت اچھی کوشش کری صحیح مناسب آئیے جنب آزم چشتی صاحب آزم چشتی صاحب محمد آزم چشتی صاحب ہاں جی جی ہیدر آباد سے آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں ناد خان جناب آزم چشتی صاحب بسم اللہ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لے کھا ہوتا بات سنتا میں کبھی پوچھتا پوچھتا مانی ان کے آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا پوچھتا ہوتا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا 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 نتائج مرتب ہو رہے ہیں اس اسنا میں فائنل کومنٹ سن لیتے ہیں جس صاحبان کے جناب فسی صاحب میں بہت مختصر کومنٹ کروں گا آج کنوں نے پڑا آج کے بادشاہ ہے مسئلہ آج کے بادشاہ ٹھیک ہو گیا لیکن ایک غلطی میں نشاندہی کرنا چاہوں گا آپ کے سپریٹ فارم پر اچھا وہ آپ کا شاید حیدر آباد میں آپ رہتے ہیں تو شاید وہ قاف کا مسئلہ وہاں کے تقریباً لوگوں کا قاف کا بڑا مسئلہ ہے قاف اور قاف ملک اسوان آمیر فائید سے میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا کسی جگہ سے فرق نہیں پڑتا یہ سیکھنے کا حمل ہے اصل میں فسی بھائی لفظوں کی ادائی تو اصل چیزیں جگہ سے اس کو جگہ سے منسلک نہ کریں جگہ کی تو میں نے بات نہیں کریں لفظوں کی ادائی کی بات کریں حیدر آباد میں قاف خراب ہے حالانکہ سڑکیں زیادہ خراب ہیں وہاں پہ قاف اور قاف کا ہے مسئلہ تقریباً صحبت میں آپ کسی اس طرح سے بیٹھیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو حیدر آباد میں ریکر بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ قاف قاف سے یاد ہے احمد فراز صاحب شبلی فراز صاحب مجھے کہنا لگے والد محترم آرام فرما رہے تھے ایک دفعہ تو دوپہر میں ان کے دوست کا فون آگیا یاسر روڈی دوست کا نام تھا کارٹونس تھے وہ تو فون کیا انہوں نے کہا شبلی احمد صاحب کو فون دو تو نین سے اڑھایا انہوں نے احمد صاحب کو تو کہہ لگے احمد یہ بتاؤں یہ قحقہ جو ہے یہ کتے والے کاف سے ہے یا قینچی والے کاف سے ہے تو فراز صاحب بہت ناراض ہوئے شبلی صاحب نے خود میں سنایا فراز صاحب نین سے بہت ناراض ہے انہوں نے کہا یاسر ویسے تو قحقہ کینچی والی کاف سے ہیں لیکن اگر تیرا قحقہ ہے تو پھر کتے والی کاف سے ہیں کیا کہے گا صدیق صاحب اچھا پڑا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا ہے اور ابھی تھوڑا کانفیڈنس آ جائے گا تو انشاءاللہ مرفلوں میں یہ اچھا پڑ سکیں گے اور جو انہوں نے نشاندہی کی ہے بالکل مناسب ہے اور اچھا پڑا ہے صحیح جناب مجھے تو ان کا پڑنا بہت اچھا لگا اور بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے پڑا ہے لفظوں کی ادائیگی بھی اچھی کی ہے ایک لفظ آمین بھائی صحیح کر رہا ہے ایک لفظ جو تھا ایک شخص نے تائی تو کی میرے تقدیر 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 جو ہے نا وہ بڑے کاف سے تقدیر تقدیر غلطی ہے غلطی ہے اصل پہ وہ شہر گھر ہے اس گلدی مہدر آباد سے منصوب نہ گیا جا وہ جگہ سے منصوب نہ گیا جا جگہ سے منصوب نہ گیا جا غلطی ہے یہ بھی اتفاق نہیں کر رہا ہے اچھا کراچی والے بھی یہ بہت اتفاق نہیں کر رہا ہے وہ مسٹیک ہے وہ تو ہے اپنی جگہ لیکن انہوں نے پڑا اتنا خوبصورت ہے یہ بڑا اچھا ایک تاثر بھی انہوں نے قائم کیا اور بہت اچھا پڑا ہے تو ان کا نام بھی آزم چستی ہے آزم چستی صاحب کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے ٹھیک ہوگا اور یہ آزم چستی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے خوبصورت بڑا ہے ماشاءاللہ تو اختلاف سے اس میں کہ کاف اور کاف کی غلطی ضروری ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں اس کو ہیدر آبادی غلطی نہ کہا جائے یہ ہے یہ ہے اسی کی جگہ سے منصوب نہ کریں ٹھیک ہے پوائنٹ نوٹی چلیں اس پہ ویسے میں بقاعدہ اس پہ آپ قائم اپنی رہے ہیں ٹھیک ہے حق ہے آپ کو اس سے ٹھیک ہو گیا تو آئیے ایک تین ایک سے فیصلہ آئی ہے کاف کاف کئی ہے اور ہمارے تین سناخہ یہاں موجود ہیں میں جن کا نام لو ہوں ایک لمحے کو کھڑ ہوئی دے گا تاکہ ہمارے ویورز بھی دیکھ لیں لیکن سب نے بہت اچھا پڑا ہے شان آباد ہم نے بہت اچھا پڑا زین العابیدین صاحب تو آپ کو بہت مبارک ہو لیکن تینوں نے بہت شاندار پڑا ہے زبدس ایک وفا لیتے ہیں علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں ہم آتے ہیں پر ایک کے بعد دوبارہ انشاءاللہ